بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کرنٹ افیرز پوائنٹ میں آپ سب کو شاندید کہا جاتا ہے ڈیئر سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم جنرلی دوہزار تئیس کے مہینے میں پاکستان میں ہونے والے اہم کرنٹ افیرز کو ڈسکس کریں گے نیب آرڈرڈ تو انفریز اسحاق ڈارز ایسٹ آن سیموتھ جنرلی ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری ساتھ جنرلی دوہزار تئیس کو نیب نے آرڈر کیا کہ اسحاق ڈار صاحب کے جتنے بھی اساس اجات ہیں ان کو انفریز کر دیا جائے نیکسٹ ہے ہمارے پاس آن سکھت جنرلی ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری ای سی پی سمنڈ عمران ہان آن الہموتھ جنرلی ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری to explain why he continues to hold chairmanship of پی ٹی آئی even after his disqualification in توشہانہ کیس ڈیر سرنٹس چھ جنرلی دوہزار تئیس کو الیکشن کمیشن اور پاکستان نے عمران ہان کو سمن کیا کہ وہ گیارہ جنرلی دوہزار تئیس کو ای سی پی میں پیش ہو اور وجہ بتائے کہ توشہانہ کیس میں disqualify ہونے کے باوجود بھی وہ پی ٹی آئی کی chairmanship کیوں کر رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ plans to start a new land record system but revenue record of 460 موزاز is still incomplete پنجاب حکومت نے نیا land record system deduce کرانے کا plan بنایا ہے جبکہ 460 موزاز ابھی بھی incomplete ہیں revenue record میں on 6th January 2023 thousands of people in ساؤتھ وزیستان protested against terrorism 6th January 2023 کو ساؤتھ وزیستان کے ہزاروں لوگوں نے terrorism کے خلاف مظاہرہ کیا اتھ ویک آف مگنیچور 5.8 hits KPK اسلام آباد and some other cities of Pakistan اسلام آباد KPK اور پاکستان کے دیگر کچھ شہروں میں پانچ شریعہ آٹھ شدت کا زلزلہ آیا next ہمارے پاس foreign deserves in state bank till 30th December 2022 was 5.57 billion next دیکھتے ہیں a bill was passed in senate to curb illegal immigration on 5th January 2023 5 January 2030 کو سینٹ میں illegal immigration کے خلاف ایک bill پاس کیا گیا next ہمارے پاس 365 children were sexually abused in KPK in 2022 2022 2022 میں KPK میں 365 بچوں کا جنسی استحصال کیا گیا next ہمارے پاس داسو ڈیم will start producing power capacity of 4320 megawatts by end of 2026 2026 کے آخر تک داسو ڈیم 4320 megawatts capacity کی power generation start کر دے گا سپریم کوٹ suggested to involve United Nations in probe of journalist عرشد شریف murder سپریم کوٹ نے یہ رائے دی ہے کہ عرشد شریف جو ایک ناؤور صحابی تھے ان کے قتل میں ان کے قتل کی تحقیقات میں United Nations کو بھی شامل کیا جائے next ہمارے پاس famous anchor مشال بخاری died of cancer at the age of 38 on January 3 2023 3 January 2023 کو famous anchor مشال بخاری cancer کی وجہ سے وفات پا گئی 19% oil sale dropped by the end of 2023 2022 کی آخر تک 19% جو تھی تیل کی فروخت کم ہوئی next دیکھئے 37.23% decline in cotton production by the end of 2022 because of flood flood کی وجہ سے cotton production میں 27 شہریہ 23% decline آیا cabinet cut medicine prices up to 30% kabina نے ایک bill پیش کیا جس کے مطابق قیمتوں جو دوائیوں کی قیمتیں ہیں وہ 30% کم کی گئیں next ہے ہمارے پاس increase in annual inflation rate from January 2022 to January 2023 13% January 2022 سے لے کے January 2023 تک جو inflation rate میں اضافہ ہوا وہ تھا 13% next دیکھئے according to government of Pakistan polio will be eradicated from Pakistan by the end of 2023 حکومت پاکستان کے مطابق 2023 کے آخر تک پاکستان سے polio کا مکمل حاتمہ ہو جائے گا next دیکھئے famous پاکستانی singer featured at position 91 in the list of top 200 singers of the world مشہور پاکستانی singer کا نام بتائیے جو کہ 200 مشہور دنیا کے singers میں 91 نمبر ہیں تو ان کا نام ہے نصر سفتیلی ہان next دیکھئے مریم نواز is elected as vice president of P. MLN مسلم لیگ نواز شریف کی vice president مریم نواز select ہوئیں اگلا دیکھئے آزم سواتی who was jailed because allegation of controversial tweets against senior military officials were released from sub jail in اسلام abad on 3rd janvary 2023 3 janvary 2023 کو آزم سواتی کو اسلام abad کی سب جیل سے رہا کر دیا گیا ان پہ الزامات تھے پی ایم آرڈ کوویڈ ویکسینیشن فار چیڑرن ایج 5 to 11 years وزیرا ظم صاحب نے حکم دیا ہے کہ 5 سے 11 سال تک کے بچوں کی بھی کوویڈ ویکسینیشن کی جائے پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نواز شریف withdraw from no trust motion against پنجاب اسمبلی سپیکر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دستبردار ہو گئی ہیں پنجاب اسمبلی کے سپیکر کے خلاف no trust vote کے لیے میڈن پولیو ڈرائیو آف 2023 بگنز ان کے پی 2023 کی سب سے پہلی پولیو ڈرائیو خیبر پختونخواہ میں سٹارٹ ہو گئی نیچ دیکھئے خیبر پختونخواہ کے ائرپورٹس پہ کوویڈ کی سٹارٹ کر دی گئی ہے آریف علوی ریفیوز تو سائن ان امینڈمنٹ بل ٹو انکریز نمبر آف اسلامباد یونین کونسل فرم ون وان ٹو وان ٹو ٹو آریف علوی جو صدر پاکستان ہیں انہوں نے اسلام آباد کی یونین کونسل میں اضافے کا بل ریفیوز کر دیا سائن کرنے سے یہ اضافہ ایک سو ایک سے ایک سو پچیس یونین کونسل کا ہونے جا رہا تھا پاکستان ایکسچینج اٹس لسٹ آف نیوکلر فسیلٹیز اینڈ پریزنرز ویڈ انڈیا ایز پار آف نیو یر ٹریڈیشن پاکستان نے انڈیا کے ساتھ نئے سال کے مطابق اپنے نیوکلر فسیلٹیز اور قیادیوں کی تفصیلات شیئر کی نیشنل اسیمبلی سیکٹیریٹ نے تیرہ جنری دو ہزار تئیس کو پارلیمنٹ کی بڑننگ میں یوٹیوب ڈکٹاکرز اور دیگر کے داخلے پہ پہ بندی لگا دی نیکس دیکھیں لوکل کوٹ ان اسلام آباد ان سیٹرڈی فورٹین جنری ٹویٹی ٹویٹی ٹھری اپروف اٹھو ڈے فیزیکل ریمان آف بول نیوز جنرلیس شاید اسلام ہو وز ارسٹی بائی فیڈرل انویسٹی گیشن ایجنسی ایف آئی ای فرم لاہور ارلیر ان دی فر ہز الیش پار ان لیکنگ پرسنل ٹیکس ڈیٹا آف فرمر آرمی چیف جنرل ریٹائر کمر جوید باجوا چودہ جنوری دوہزار تئیس کو اسلام آباد کی ایک مقامی عدالت نے بول نیوز کے جنرل اسلام کے دو دن کا ریمان منظور کیا ان کو ای 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 نے لاہور سے ارسٹ کیا تھا ان پر ازام ہے کہ ان نے سابقا آرمی چیف جنرل ریٹائر کمر جوید باجوا کے پرسنل ٹیکس انفرمیشن کو لیک کیا ہے نیکس دیکھئے گوادر پولیس آن تھرٹین جنرری ٹوئنٹی ٹھئنٹی تھری ارسٹڈ حق دو تحریک لیڈر مولانا حدایت الرحمن آفر 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 پولیس نے تیرہ جنرری دو ہزار تائیس کو حق دو تحریک کے لیڈر مولانا حدایت الرحمن کو آرسٹ کیا ہے نیکس دیکھئے تینہ جنرری دو ہزار تینہ سندھ حکومت کی ریکویسٹ کو ریجٹ کر دیا کہ کراچ اور ہیدر آفر دو میں لوکل گورن کے الیکشن کو پسپون کیا جائے الیکشن کمیشن پاکستان نے حکم دیا ہے کہ لوکل گورنمنٹ الیکشن پورے کراچی میں پندرہ جنرری کو ہی ہوں جیسے کہ پہلے ڈیسائیڈ کیا گیا تھا دیکھئے انٹس موٹر کمپنی has raised the prices of toyota vehicles by rupees 1.2 million citing inflatory impact on raw material and the increased cost of production next دیکھئے the state bank of Pakistan said on 13 janvary 2023 that remittance for the month of December 2022 came in at 2 billion dollars declining 19 percent over the same month last year state bank of Pakistan نے 13 janvary 2023 کو بتایا ہے کہ اس سال پچھلے سال دسمبر 2022 میں 2 billion dollars کا remittance آیا ہے جو کہ پچھلے سال دسمبر 2021 کی نسبت 19 percent کام ہے the foreign office said on 13 janvary 2023 that the official twitter account of Pakistan consulate in Chinese city of Chengdu was hacked foreign office نے 13 janvary کو بتایا ہے کہ چینہ میں Pakistan consulate کا جو twitter account ہے وہ hack ہو گیا next دیکھئے 12 janvary 2023 uae agrees to roll over two billion dollar and give loan of one billion dollar to Pakistan next dk dk 12 janvary 2023 election commission gives Pakistan muslim league nivash leave two months to hold intra party election election commission nne 12 janvary 2023 ko muslim league noon ko 2 من dhie que وہ intra party election کروائیں next dk current life expectancy of Pakistan is 67.7 years Pakistan is behind 149 countries world wide Pakistan میں current موجودہ life expectancy 67.7 years ہے اور Pakistan اس معاملے میں 149 ممالک سے پیچھے ہے next dk c.m. pnjab pereze ilahi advised governor pnjab belig rhaman on 12 janvary 2023 to dissolve the pnjab assembly pereze ilahi نے governor pnjab belig rhaman کو 12 janvary 2023 کو ڈوائز کیا تھا کہ pnjab assembly کو dissolve کر دیا جائے next dk on 11 janvary 2023 ogra allowed sngpl and ssgc to increase their prices by 74 and ssgc ssgc respectively 12 janvary ko ogra nsngpl or ssgc ko allow kiya نمبر اوانیٹی سکس اپوزیشن بائی کارٹ سیٹنگ اور ڈاؤٹس اون ووٹنگ کاؤنٹ بانہ جنری دوہزار تیس کو پرویز الہی نے ایک سو چھاسی میمبرز کا اعتماد کا ووٹ حاصل کیا اور اپوزیشن نے واک اوٹ کر دیا کہ انہیں ووٹوں کی کاؤنٹنگ پہ شک تھا نیکس دیکھئے فیڈل شریعت کورٹ آرڈرز ہیومن رائٹ منسٹری اون ٹین تھ جنری ٹونٹی ٹینٹی تری تو اسٹیبلش ٹرانس جنڈر پروٹیکشن سینٹر فیڈل شریعت کورٹ نے دس جنری دوہزار تیس کو ہیومن رائٹ منسٹری کو آرڈر کیا کہ وہ ٹرانس جنڈر پروٹیکشن سینٹر بنائیں نیکس دیکھئے سی او ایس آسیم منیر مت یو ای پریزیڈنٹ شیخ محمد بن زیاد النایان اٹ کسر ال شیٹی پیلس آن نائن تھ جنری ٹونٹی ٹونٹی تری نیکس دیکھئے اسی پی ایشیوڈ بے لیبل ارسٹ وارنڈ فاری مران حان فواز چودری اسد عمر آن ٹین تھ جنری ٹونٹی تری آن کنٹمٹ آف تھا الیکٹرولر باڈی نیکس دیکھئے گورنمنٹ اپروف ٹو پوسٹ فلڈ ریکاوری پروجیکٹس ان پلوچستان ان کے پی کے وارت روپیز ٹو فورٹی ایٹ بلینز ویڈ فائننشل سپورٹ آف ورلڈ بینک حکومت نے فلڈ آنے کے بعد دو پروجیکٹس جس کی مالیت دو سو اٹھالیس بلین روپے ہے پلوچستان اور کے پی کے میں اناؤنس کیا اور اس کے لیے فائننشل سپورٹ جو ہے وہ ورلڈ بینک کی ہے نیکس دیکھئے اکارڈنگ ٹو یونیسیف اپ ٹو فور ملین چڈرن سٹل لیونگ نیر کنٹمینیٹڈ وارٹر یونیسیف کے مطابق پاکستان میں ابھی بھی چار ملین بچے کنٹمینیٹڈ وارٹر کے قریب رہتے ہیں نیکس دیکھئے دس جنری دوہزر تیز کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیڈل گورنمنٹ کو دس دن دیئے تھے کہ آپ اسلام آباد کی ایک سو ایک یونین کانسلز میں لوکل گورنمنٹ کے انتہابات کا انقاد کرائیے نیکس دیکھئے دس جنری دوہزر تیز کو ریشیا سے ایک شپ پاکستان میں داہل ہوا ہے پورٹ کاسم کے مقام پہ کراچی پہ جس میں ساٹھ ہزار ٹن گندم ہے نیکس دیکھئے ڈائمنڈ سپریم فارمز انڈسٹری سسپینڈن مینفیکٹرنگ ڈائمنڈ سپریم فارمز انڈسٹری سسپینڈڈ مینفیکٹرنگ ڈائمنڈ سپریم فارمز بنانے کی انڈسٹری نے مزید آرڈر کے آنے تک دس جنری دوہزر تیز کو اپنی منفیکٹرنگ پاکستان میں بند کر دی نیکس دیکھئے اوورال ٹیلی کام سیکٹر کنٹریبیوٹیڈ روپیز تھری ٹوئنٹی فائف فائنٹ ٹو بلینز ٹو نیشنل ٹریری انیئر ٹوئنٹی 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 ٹو نیکس دیکھئے پی اے اے ڈیمانڈڈ فورٹین میلین ڈالر فرم گورمنٹ ڈیو ٹو انکریز انڈومیسٹک انڈرنیشنل پسنجر ٹرافک پی اے اے نے حکومت سے چالیس بلین ڈالر مانگے ہیں اور وجہ سے یہ بتائی ہے کہ ڈومیسٹک انڈرنیشنل پسنجر ٹرافک میں اضافہ ہو گیا ہے نیکس دیکھئے ورلڈ بینک پریڈکٹڈ پاکستان جی ڈی پی گروت ریٹ بائی انڈی ٹو پرسنٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری ورلڈ بینک نے پاکستان کی دو ہزار تیس میں جی ڈی پی گروت ریٹ صرف دو پرسنٹ پریڈکٹ کی ہے نیکس دیکھئے کومیڈین ماجد جہانگیر پاسٹ اوے آن تھرٹین آن ساری کومیڈین ماجد جہانگیر پاسٹ اوے آن ٹینتھ جنوری ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری ان لاہور ہی واس بیس نون فارز ورک ان کومیڈی شو ففٹی ففٹی مزاہیہ شو ففٹی ففٹی کے اداکار ماجد جہانگیر دس جنوری دوہزہ تیس کو لاہور میں فوت ہوئے نیکس دیکھئے ہیں کارننگ ٹو دہ فتوہ فرام سکسٹین کے بکے ریلیجیس سکالرز آن نائیت جنوری ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری آن لی دا لیڈر آف این اسلامی کنٹری آلون گن ڈیکلیئر جہاد نو جنوری دوہزہ تیس کو کے پی کے سولہ ریلیجیس سکالرز سولہ مذہبی رہنماؤں نے مذہبی علماء نے ایک فتوہ دیا جس کے مطابق صرف اسلامی ملک کا لیڈر ہی جہاد ڈیکلیئر کر سکتا ہے نیکس دیکھئے سیونڈ ڈیجیٹل سینسز ساتھویں ڈیجیٹل مردم شماری جو اپنی نویت کی سب سے پہلی مردم شماری ہے وہ یکم فروری دوہزہ تیس سے چار مار دوہزہ تیس تک جاری رہے گی نیکس دیکھئے نائیٹی پرسنٹ آف جنیوہ دونیشنز آر لونز the terms and conditions of which are unknown سیز ڈار آن ٹوئلت جنوری ٹوئنٹی ٹری عساق ڈار ہمارے وزیر ہزانہ ہیں انہوں نے بارہ جنوری دوہزہ تیس کو بتایا ہے کہ جنیوہ میں حاصل ہونے والے ڈونیشنز کا نوے پرسنٹ جو ہے وہ کارز ہیں اور ان کے term and conditions بھی ہمیں نہیں معلوم نیکس دیکھئے نائیٹھ جنوری ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری پنجاب اور کلیفورنیا سائنڈ سسٹر پروینس پروجیکٹ to promote mutual trade and increase the potential for education environment and culture relation between two states نوہ جنوری دوہزہ تیس کو پنجاب اور کلیفورنیا نے سائنڈ کیا ہے سسٹر پروینس پروجیکٹ نیکس دیکھئے پاک آرمی ہیز ٹرنڈ ڈاؤن ریکویسٹ فار اڈیشنل ٹروپ فار لوکل پولز آن فیفٹینٹ جنوری نیکراچی حکومت پاکستان کی جانب سے حکومت سندھ کی جانب سے ریکویسٹ کی گئی تھی پاک آرمی کو کہ پندرہ جنوری کو ایکسٹرا فوجی تینات کیے جائیں کراچی میں الیکشن کے دوران اور پاک فوج نے اس ریکویسٹ کو ریجیکٹ کر دیا ہے نیکس دیکھئے سی او اے ایس چیف آرمی سٹاف پاکستان آسم منیر میٹ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان آن نائیت جنوری ٹوئنٹی ٹوئنٹی آسم منیر محمد بن سلمان سے نو جنوری دوہزہ تیس کو ملے اور آسم منیر جو ہیں وہ چار جنوری سے سعودی عربیہ اور یو اے ای کے نیکس دیکھئے نمبر آ پاکستانی is going abroad for job raised ٹوئنٹی سیون پوئنٹ سکس پرسنٹ پاکستانی جو باہر کے ملکوں میں جابز حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کی تعداد میں ستائیس ایریا چھ پرسنٹ اضافہ ہوا ہے نیکس دیکھئے شہباز شریف آرائیوڈ ان جنیوہ آن نائیت جنوری 2023 to co-host international conference on climate resilient پاکستان ڈونر committed to give پاکستان 10.5 billion to help recovery from last year's flood شہباز شریف نو جنوری دو ہزار تئیس کو جنیوہ میں تشریف لے گئے جہاں پہ انہوں نے ایک کانفرنس کو ہوسٹ کیا اس میں ڈونرز نے پاکستان کو 10.5 billion ڈالر دینے کا وعدہ کیا ہے نیکس دیکھئے لیفٹنٹ جنرل جاوید اقبال was released from ڈیالا جیل on 29 December 2022 he was convicted of sharing classified information with foreign spy he has been pardoned by new military leadership نیکس دیکھئے 9 جنرل 2023 بلوچستان runs out of wheat sent sos to federal and provincial governments need six lack bag of wheat on an emergency basis now جنوری 2023 کو بلوچستان میں گندم ہتم ہو گئی تھی اور انہوں نے مرکز اور صوبائی حکومتوں کو sos کال کی مدد کے لیے کہا اور کہا کہ ہمیں چھے لاک بیگ wheat کے چھے لاک بوری گندم چاہیے emergency basis شہباز شریف وزیٹ to UAE on 12 to 13 january 2023 شیخ محمد بن زید النیان ان وائٹی شہباز شریف it's his third visit to UAE after assuming office شہباز شریف صاحب UAE کے دورے پہ 12 اور 13 january کو تیسرا دورہ The election commission of Pakistan on 18 january 2023 Friday denotified 35 more PTI MNAs after their resignations were accepted by national assembly speaker راجہ پرویز اشرف The total number of MNAs whose resignations have been accepted stands at 8100 وار Dear students election commission of Pakistan نے 18 january 2023 بروز جمعہ کو PTI کے مزید 35 MNAs کو denotify کر دیا ہے یہ denotification اس وقت جاری کیا گیا جب ان 35 MNAs کا استیفہ national assembly کے speaker جناب راجہ پرویز اشرف صاحب نے منظور کیا ابھی تک 81 MNAs کے استیفے منظور کیے جا چکے ہیں Next دیکھئے The Election Commission of Pakistan On Monday 17 January 2023 suspended the membership of as many as 271 lawmakers over their failure to submit details of their asset 17 January 2023 کو Election Commission of Pakistan نے 271 پارلیمنٹیرینز کی membership کو suspend کر دیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اساسجات کی تفصیلات ابھی تک سبمٹ نہیں کرائیں نیکس ہے ہمارے پاس میاوالی is upgraded as devian while buckar as its districts cabinet approved کابینہ نے میاوالی کی devian اور buckar کی اس کے زلے کے طور پر اپگرڈیشن منظور کر لی ہے نیکس ہمارے پاس لاہور ہائی کورٹ suspended عمران ہانز وارنٹ 16 January 2023 The Canada Based Brisk Gold Corporation has formally ریکوڈک project in بلوچستان 16 January 2023 کو Canadian company Brisk Gold Corporation نے بلوچستان میں ریکوڈک project پہ کام سٹارٹ کر دیا ہے نیکس دیکھئے The Pakistan Cricket Board PCB on Tuesday took aim at Fox Cricket for unconfirmed personal allegations against the skipper بابر عظم نیکس دیکھئے CM KP محمود ہان sent summary for dissolution of KP assembly to KP governor on 17 January 2023 خیبر پختون خواہ کے وزریعال جناب محمود ہان صاحب نے 17 January 2023 کو KP assembly کو تحلیل کرنے کی سمبری governor KP کو ارسال کی پاگ ایران signed 39 ایم ایوز to boost trade during a two day meeting of the joint border trade committee on 17 January 2023 پاکستان اور ایران نے باہمی تجارت کو فروغ دینے کے لیے 49 ایوز پہ سائن کی 17 January 2023 کو پاکستان اور رشیا decided on 20 January 2023 to address all technical issues insurance transportation and payment mechanism to sign an agreement by late March this year for the supply of رشی oil and other petroleum products at discounted rates پاکستان اور رشیا نے 20 January 2023 کو اس بات کا عیادہ کیا ہے کہ مارچ کے آخر تک رشین oil اور رشین oil products discounted rate پہ حاصل کرنے کا معایدہ مکمل ہو جائے گا next دیکھئے kp assembly dissolved on venus day 18 January 2023 خیاب اور پختون خاک کی اسمبلی کو بروز بد 18 January 2023 کو ڈیزول کر دیا گیا next دیکھئے پنجاب پولیس decided to post one female s h o in every district پنجاب پولیس نے ہر ظلے میں ایک خاتون s h o کی تیناتی کا فیصلہ کیا ہے next دیکھئے ihc اسلامباد ہائی court asked pti chairman to file reply on tyran white case by 27 January 2023 tyran white case باد ہائی court نے pti chairman عمران ہان صاحب کو 27 January 2023 تک کا وقت دیا ہے next دیکھئے nih environment sample collection from 37 cities lahore was polio positive national institute of health نے انصداد polio کے لیے ایک sample collect کیا 37 شہر میں سے اور lahore جو تھا وہ polio positive نکل آیا next دیکھئے kp government opposition selected as care taker cm last question easy پیسہ launch debt card on 17 January 2023 easy پیسہ نے اپنا debt card 17 January 2023 کو جاری کیا مسلم لیگ نواز شریف کی سینئر وائس پریزیڈنٹ مریم نواز صاحبہ 28 January 2023 کو لندن سے پاکستان تشریف لے next دیکھئے 21 January 2023 کو پی ٹی آئی کے چیرمین عمران حان صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا کہ انہوں نے شوکت حانم میموریل ٹرسٹ کی فنڈنگ کو ایک پرائیویٹ آوزنگ پروجیکٹ میں لگایا لیکن انہوں نے اس بات کی کلیرفیکیشن بھی کی جو پیسہ پرائیویٹ آوزنگ پروجیکٹ میں لگایا گیا تھا وہ ٹرسٹ کو واپس کر دیا گیا تھا نیکس دیکھئے موجودہ فسکل ائر کے پہلے چھے مہینوں میں حکومت نے بائیس سو لگزی گاریوں کی امپورٹ کی اجازت دی نیکس دیکھئے پی ٹی آئی کے چیرمین عمران حان صاحب پہ قتلانہ حملہ ہونے کے تین مہینے بعد وفاقی حکومت نے نئی جی ای ٹی بنانے کا اعلان کیا تاکہ وہ اس قتلانہ حملے کی تحقیقات کر سکیں لیکن پی ٹی آئی نے اس جی ای ٹی کو ریجیکٹ کر دیا ہے نیکس دیکھئے سند حکومت نے یکم فروی دوہزار تئیس سے کراچی میں وومن اونلی بس سرویس چلانے کا اعلان کیا ہے نیکس دیکھئے کیپیٹر ڈیویلپنٹ آثارٹی سی ڈی آئی نے چھویس جنرلی دوہزار تئیس کو تین دن کے آکشن میں بیالیس پلارٹ اکتالیس ارب روپے میں بیچے نیکس دیکھئے آئی ایم ایم ایف نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ نویں کوارٹرلی فنڈنگ پرگرام کے ریویو پہ بات چیت کے لیے اپنا مشن اکتیس جنرلی دوہزار تئیس کو پاکستان میں بیچے گا نیکس دیکھئے الیکشن کمیشن اور پاکستان نے ستائیس جنرلی دوہزار تئیس کو اعلان کیا ہے کہ وہ تینتیس نیشن اسمبلی کی سیڈ پہ بائی الیکشن سولہ مارچ کو کروائیں پاکستان بیرو سٹیٹس ڈکس نے پاکستان کی تاریخ کی پہلی ڈیجیٹل سینس کو ایک مہینہ تاخیر کا اعلان کیا ہے نیکس دیکھئے چھبیس جنرلی دوہزار تئیس کو کے پی کے کی کیر اپنے گاریوں کے مختلف موڈلز پہ ایک لاکھ پندرہ ہزار سے تین لاکھ پچپن ہزار روپے تک کا اضافہ کر دیا پچیس جنرلی دوہزار تئیس کو اسلام آباد کی ڈسٹرک اور سیشن کوٹ نے پولیس کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ پیٹی آئی کے لیڈر فواد چودری کا دو دن کا جسمانی ریمانڈ لے سکتے ہیں الیکشن کمیشن آب پاکستان نے انہیں ایک کیس میں بفرور قرار دیا تھا اور وہ کیس یہ تھا کہ انہوں نے عوام کو اکسایا تھا کہ وہ الیکشن کمیشن آب پاکستان کے خلاف پرتشدد کا روائی کریں نیکس دیکھئے الیکشن کمیشن آب پاکستان نے پچیس جنزی دوہزہ تئیس کو اعلان کیا ہے کہ وہ پنجاب میں نو سے تیرہ اپریل اور کے پی کے میں پندرہ سے ستنہ اپریل کو ان تمام سیٹوں پہ الیکشن کروا سکتے ہیں جن کے ریزائن پی ٹی آئی کے ایمین ایز نے جمع کرائے ہیں نیکس دیکھئے انڈیا نے پاکستان کے فورن منسٹر بلاول بٹو زرداری کو شنگائی کو آپریشن اورگنیزیشن کی میٹنگ اٹینٹ کرنے کے لیے می دوہزار تئیس میں دعوت نامار سال کیا ہے نیکس دیکھئے وفاقی حکومت نے تئیس جنگوری دوہزار تئیس کو اسلام آباد کی چیف کمیشنر جنگے بعد سی ڈی اے کا افضافی اہدہ بھی تھا کیپٹن محمد عثمان صاحب کو چینج کر دیا ہے ان کی جگہ ریٹائر کیپٹن نور الامین مینگل صاحب یہ اہدہ سمبھا رہے ہیں تئیس جنگوری دوہزار تئیس کو پی ٹی آئی کے پجتالیس پارلیمنٹیری نے عمران صاحب کی ہدایت پہ نیشن اسمبلی سے اپنے استیفے واپس لے لیے سٹیٹ بینک کے گورنر جمیل احمد نے تئیس جنگوری دوہزار تئیس کو انناؤنس کیا ہے کہ مونیٹری پالیسی کمیٹی نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ انٹرس ریٹ کو ایک پرسن مزید بڑھا جائے اب انٹرس ریٹ سیونٹین پرسن ہو چکا ہے نیش دیکھئے تئیس جنگوری دوہزار تئیس کو راول پنڈی کی کرکٹ پچ کو آئی سی سی کی جانت سے ایک ڈی میرٹ پوائنٹ ملا ہے نیش دیکھئے پچھلے تین اختر نے فلم ریول پنڈی ایکس پرس سے لا تعلقی کا اظہار کیا پاکستان کے فورن منسٹر بلاول بٹو زرداری تشکند کے دو دن کے دورے پہ تئیس جنگوری کو گئے وہاں پہ انہوں نے ای سی او کی چھبیس وی میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے پاورٹی اریویشن اور سوشل سیفٹی کی وفاقی وزیر سیازیہ مری نے 29 جنوری 2023 کو اس بات کا اعلان کیا ہے کہ بینظیر انکم سپورٹ پرگرام میں اب ٹرانس جنڈرز کو بھی شامل کیا جائے گا نیکس دیکھئے بلاول بٹو زرداری جو کہ پاکستان کے فورن منسٹر بھی ہیں 29 جنوری 2023 کو ماسکو کے دو روزہ دورے پہ روانہ ہو گئے نیکس دیکھئے کرپشن پرسپشن انڈیکس جس کو سی پی آئی بھی کہا جاتا ہے اس میں پاکستان ایک سو اسی کنٹریز میں ایک سو چالیس وے نمبر پہ تھا دو ہزار بائیس میں تیس جنوری 2023 برو سنوار پشاور کے ریڈ زون میں پولیس لائن میں واقعہ مسجد میں خودکش حملے کے نتیجے میں سو افراد شہید جبکہ ایک سو پچاس سے زیادہ زخمی ہو گئے